چیرنر تحریک انصاف عمران خان کے خلاف کوئٹہ میں مقدمے کا اندراج عمران خان نے بلوچستان ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا مقدمے کے اخراج کے بعد ذابطہ درخواہ جمع کر آتی گئی اسی حوال سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہماری نمیاندے محمد علی ناصر سے جی محمد علی ناصر آگاہ کیجئے گا عمران خان نے مقدمے کے اخراج کے لیے بلوچستان ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا جی بلکل عمران خان نے عمران خان نے اپنی گرفتاری جہاں پر حولیس آئی ہے کیوٹا سے اس کے مقدمے کا جو اندراج ہو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیرنر نے بلوچستان ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ جو ان کو پر مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے اور ان کا اس کیسے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے برائے مہربانی اس مقدمے کو خارج کیا جائے بلوچستان ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست جمع کروا دیا جو ان کی قیادت ہے وہ وہاں پر اس وقت موجود ہے بلوچستان کورٹ کے اندر جس میں قاسم خان سوری موجود ہے اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قانونی ٹیم ہے وہ بھی بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر اس وقت موجود ہے میں آپ کو دوبارہ یہ بتا دوں کہ عمران جب پولیس نے یہاں پر لاہور پہنچی ہے عمران خان کی گرفتاری کے لیے اس کے بعد عمران خان نے بلوچستان ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف مقدمے کے خراج کے لیے بازابتہ درخواست بھی جمع کروا دی گئی ہے درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف یہ بھی بتائے گا کہ گرفتاری کے جو خدشات ہیں تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے اجلاس کے اندرونی کہانی بھی سامنے آئی ہے اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل جیسے یہ اطلاع سامنے ہی ہے کہ پولیس عمران خان کے گرفتار کرنا چاہتی ہے سی سی پی اور لاہور کے اندر میٹنگ بھی چل رہی ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین انہوں نے فوری طور پر جو سینئر کیادت ہے ان کو بلا لیا زمان پارک میں اور مشاورت کا سلسلہ بھی شروع ہوگا اور اس کی جو اندرونی کہانی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے سینٹرل پنجاب کے بعد جنوبی پنجاب اور کے پی کے سے بھی پارٹی کارکنوں کو زمان پارک بلا ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مرحلہ وار یہ کارکن دن اور رات کے وقت میں زمان پارک میں بھیوٹی دیں گے اور جو کارکنوں کی تعداد ذرائع کے مطابق سامنے آ رہی ہے وہ پانچ ہزار کے قریب ہے جو کہ دن اور رات کے وقت جام پر موجود ہوں گے اس کے علاوہ گرفتاری کے پیشے نظر متبادل پارٹی کے قیادت کے معاملے بھی تحق کر لیا گیا ہیں جس میں شاہ محمود قریشی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئر میں نے ان کو باختیار بنا دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر عمران خان گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہ پارٹی کے فیصلے کریں گے اور ان کے فیصلے پر جو دیگر رہنمہ ہے وہ اس کو تسلیم کریں گے اس کے علاوہ اگلے ہفتے سے انتخابی جلسے شروع کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے آئندہ چار سے پانچ روز میں دونوں صوبے کی ٹکیں فائنل کر دی جائیں گی ایک سٹیٹ پر ایک سے زائد امیدوار ہونے کی صورت میں دیگر امیدواروں کو بلدیاتی انتخابات اور حکومتی عہدوں پر سہی بہت شکریہ مہندہ لی ناصر آگاہ کرنے کے لئے